اسلام نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا اس نے کہا جی آپ نہ بولیں مجھے پیسہ چاہیے تیری ایکٹنگ کے تو سالے پتہ مار کرے حضرت کو جلال آ گیا منگول نہیں قابو آئے نہ دے یہ نگاہ مار کے مرید ہی سارتے رہے چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندوں سے اتار کے پھینکی ہو تو کھل لیے اس میں کیا ہوگا فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا اوپر نگاہ ماری سبتوں اسمانہ دوتے ارشتے تھلے نگاہ ماری سبتہ زمینہ کراس تیلوی کراس آجا گریب نواز بغداد جاتے ہیں بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پلس آگ کی پوجہ کر رہے ہیں آگ کے پوجہ رہی ہیں آپ فرماتے ہیں یہ آگ کی پوجہ کیوں کر رہے ہیں کہا اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجہ کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں کہا اس طرح آگ تو میں نہیں جلائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی خاجہ قریب نواز نے فرمایا یہ ہے میرا جوتا جوتا آگ میں پھینکا گیا آگ تھنڈی ہو گئی غیب سے آواز آئی پہلا ویخت لو ویریفائی تے کر لے انہی سے بچے اپنا پیڑا جا بوتھا چکھ دے بیار کو سوچن سمجھن تو کام بات آگ کی کیا مجال ہے میرے مہین کے جوتے کو چلائے آگ میرے مہین کے جوتے کو نہیں چلاتے مام حمد عزا خان ملفورات علی حضرت میں لیکن سرکار علی حضرت بھی پھر میری دار تھا لے آگے فرماتے ہیں مولانا برکات احمد صاحب مرغوم انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پہر تک پھوڑے تھے ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکر اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے یعنی ایک خاجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے تیسرہ روز میں نے دیکھا کہ بلکل اچھا ہو گیا ہے مریدوں نے آکے حضرت صاحب کو بتایا خواجہ صاحب کو کہ اس طرح ہوں جہاں جاتے ہیں جس کے پاس بھی وہ تیل نہیں دیتا فرمایا چراغ دان جس میں تیل ڈالتے ہو ادھر لاؤ حضرت صاحب نے اپنے آت دھو کے اس میں پانی ڈال دیا فرمایا یہ تیل کا کام کرے گا یہ پانی تمہارے لئے کیا کام کرے گا تیل کا کام کرے گا اور جو بادشاہ کے جتنے چراغ ہیں ان کا تیل سارا پانی ہو جائے گا وہ ایسا ہی ہوا تو ان کے آساری بتیاں ہی چلی گئے خواجہ غریب نواز اپنا عسا اٹھا کے کہتے ہیں ہے مظلومہ چل میں دیکھتا ہوں دیکھا اس کی گردن کٹ چکی تھی اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جا چکا تھا خواجہ غریب نواز اپنا عسا اٹھاتے ہیں اس کے سر پر رکھتے ہیں اس کے سر کو اس کے چشم پر رکھتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر ارز کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ بے گناہ قتل کیا گیا ہے تو اسے اپنے حکم سے زندہ کر دیں وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شعبدہ بازی ہے استدراج ہے اس کا موجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے موجزات انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوئے قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا موجزہ ہے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے جو ان کی نبوت کی گوائی دیتے تھے یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آجائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ موڈزہ کروایا ہے تو وہ گوائی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم سورة المائدہ میں سورہ علی امران میں آیا ہے تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی اندوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفاہ دیتے تھے یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے اور موسیٰ علی اسلام کا تو مرزہ بہت ایکسٹرارڈرنری ہے وہ تو پلانٹ کینگڈم کو انیمل کینگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے آسا پھینکا اجدہ بن گیا دوبارہ حد لگایا دوبارہ واپس آ گیا لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا سورة القصص میں آیا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر پھینک انہیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اجدہہ بن گیا سانپ نمہ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے اس کا مطلب ہے انہیں میں نہیں پتا تھا یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو آنے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں موسیٰ کے جیسا ہاں ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں پھر اللہ تعالی نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا انہوں نے ڈر تر اٹھتے ہاتھ لگایا واپس آگیا پھر یہ موڑزہ ان کے ساتھ پرمنٹلی اللہ تعالی نے اٹیج کر دیا جب وہ پھینگتے تھے تو وہ اجدہ بان جاتا تھا لیکن دیکھیں جب امتحان آیا ہے کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے رسیاں پھینکی انہوں نے استدراج کیا illusion کیا نظر بنگی کر دی وہ سام نظر آئی لوگوں کو ایکچولی نہیں تھی یہ ذہن میں رکھئے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا نظر بندی ہوتی ہے قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح کیونکہ صورت الحاج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی سانٹیفیکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سام بن جائیں سام میں سے سام بن جاتا ہے کلونی کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے لیکن وہ لیونگ ٹھنگ سے ہی آپ لیونگ ٹھنگز کو پروڈیوس کر رہے ہیں نون لیونگ ٹھنگ سے لیونگ ٹھنگز کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی ہے بیالو جی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ عظم موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے تو اللہ تعالیٰ اور میں آسا پھینک آسا پھینکا ان کو تنیب بتا ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہوگے دونوں اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اجدہ بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا اس لیے خوف کھا گئے نا ورنہ کہندیال ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے پیشے بھی موت آگے بھی موت آگے سمندری جھیل وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نیر سویز بنا دی تھی گوروں نے ورنہ تو وہ پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا دنیا کی اس وقت بھی تیس فیصد تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھی جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت اب کیا ہوگا اللہ تعالی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ اس آسا کو پانی پہ مارو راستہ بنا دے گا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آسا یہ کام بھی کر سکتا ہے اور نہ اس نے کرنا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اپنی مردی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالی کا عمری بیچے نہیں ہونا تھا ان کو یہ بتا تھا بس یہی کرتا ہے تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں آٹھ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں آج آپ اگر یورو شلم سے وہ آسا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ آسا مل بھی جائیں آپ کسی ربائے کو پکڑا دیں یہودی وہ اسے ذرا سام بنا کے بتائیں میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ وہ نہیں بنے گا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں موڈزہ تھا بس جب تک اللہ تعالی کا پیچھے حکم تھا یہ ہے موڈزے کا کونسپٹ اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کونسپٹ ہے کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کر لے کرامت کو ہم مانتے ہیں کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا ایک ان کے پاس تخت بلکیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مشیوز کیا اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے بھی کافی دفعہ کر چکو کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا ہاں دعا کریں ہم تو ماندے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے لئے نبی ہونا بھی شرط نہیں کہہ رہا ہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے